اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میمبرز آف کیابنٹ پارلیمنٹ سیکیٹریز خاصم خاص برشتان کے مختلف یونیورسٹیز اور اگر کالیجز کے بھی سٹوڈنٹس ہیں خاص کر آپ لوگ خواتین و حضرات السلام علیکم سب سے پہلے تو کل کے پرسوں کے چودہ اگرس کے حوالے سے میری نیکتہ ماننا ہے اور آپ سب کے لیے پاکستان کے لیے ورشتان کے لیے ورشتان کی ترقی کے لیے ہم سب کے لیے اللہ سے دعاگو ہیں کہ ہم یہ آنے والے سال میں جب بھی جو وقت ہے اس میں کوشش کریں بہتر سے بہتر اچھا سے اچھا اور آنے والے مستقبل میں ہمارے نوجوانوں کے لیے جنریشنز کے لیے وہ کام کریں جو بلوشتان کو ترقی دے بلوشتان کے لوگوں کو ترقی دے ان کی زندگیوں میں خوشحالی لائے اور ان کو اس سٹیج پہ پہنچائے جہاں ایک عام ایک پڑھا لکھا بچہ یا بچی جو آج کے دور میں چیزیں دیکھ رہے کسی اور ملک میں یا پاکستان میں وہاں تک پہنچائے آپ لوگ یقینی طور پر سٹوڈنٹس سارے گئے ہوں گے مختلف یونیورسٹیز شہروں میں میں بلکہ فیکلٹی سے ریکویسٹ بھی کروں گا جو آپ کو کوڈنیٹ کراتے ہیں تو مجھے پچھلے تین چار سال میں جو سلسلہ لیپ ٹاپس کا ہے پھر آپ لوگ کا پاکستان میں مختلف علاقوں میں جانا یہ یقینی بات بڑا خوشائند ہوگا آپ کے لیے اور ایک لرننگ پروسس ہوتا ہے سٹوڈنٹس ہے کسی کے لیے بھی اور یقینی طور پر آپ جس علاقے سے ہیں یا جس یونیورسٹی سے تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں جو آپ کا داؤں ہیں جو آپ کا تحصیل ہے تو آپ جب سلامباد یا لاہور یا کسی اور جگہ یا سن میں گئے ہوں گے تو آپ کے ذہن میں دو نقشے ہوں گے ایک نقشہ آپ کے پاس وہ ہوگا جہاں آپ ہیں جس ماحول میں آپ رہتے ہیں اور ایک نقشہ آپ کے پاس وہ ہوگا جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں کے کیسے حالات اور ایک سٹوڈنٹ اور چونکہ تعلیم سے بابستہ ہے اور جو یوتز کا مائنڈ ہوتا ہے وہ ہمیشہ بہت ساری چیزیں اس کے ذہن میں آتی ہیں اور آج کل سوشل میڈیا کے حوالے سے تو یہ سلسلہ اور زیادہ ہے تو وہ سوالہ ضرور آپ کے ذہن میں آئیں گے ہیوز اور ہیوز نوٹس کا کہ ہمارے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے ہمارے پاس کیا ہونا چاہیے کیا نہیں ہوا ہم کیوں یہاں ہیں اور کچھ علاقے ہم سے بہت آگے کیوں ہیں تو میری فیکلٹی سے ایک ریکویس تھی میں نے کہا آپ ایک طرح سے تو اچھا ہے ہم ان کو سلامباد لاہور فیصلہباد سکھر کراچی پشاور لے جاتے ہیں لیکن ہمیں آئیڈیل انوائرمنٹ کا بھی نہیں دکھانا چاہیے جیسے ہم کسی کو بلوشتان جب لاتے ہیں تو ہم اس کو کوئٹا اور سیکیٹریٹ گورنر آوز یہ جگہیں دکھایتے ہیں تو سمجھتا ہے پورا بلوشتان شاید ایسے ہی ہے کہ بلوشتان کے ہر جگہ ایسی روڈے ہوں گی اسی طرح کا سبزہ ہے اسی طرح کے روڈ ہوں گے سٹریٹ لائٹ ہیں بزار ہوں گے لیکن بلوشتان بہت مختلف ہے بلوشتان میں کچھ ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سبزہ بھی ہے باغات بھی ہیں بارش بھی ہے ڈیمز بھی ہیں پانی بھی ہیں لیکن بلوشتان کے ایسے علاقے بھی ہیں جہاں شاید روڈ نہ ہو بجلی نہ ہو سبزہ بھی نہیں ہے بارش بھی نہیں ہوتی فصل بھی نہیں ہوتی تو وہ آئندہ آپ کو پاکستان کے صوبائی دارالحکومت کے ان علاقوں میں لے جائیں جو شاید شہروں سے بہت مختلف ہیں اور اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان پخاص کر ایک یوت کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ہر معاملے کا فیصلہ جب کرنے جائے چاہے اس کی ذاتی زندگی ہو اس کی تعلیم ہو اس کا سیاسی کیریئر آگے کا ہو اس کی وابستگی ہو اور اس نے آگے جا کے کوئی اگر رول پلے کرنا ہے تو اس کے ذہن میں ہر نقشہ ہر معاملہ ہونا چاہیے تب جا کے وہ فیصلہ کریں اور ام شور آپ لوگ سٹوڈنٹس ہیں اور ڈیفرنڈ سبجکس میں آپ لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ انفرمیشن اور ڈیٹا کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے اور آج کل کی دور میں اگر آپ کے پاس انفرمیشن اور ڈیٹا صحیح نہ ہو فیصلے ہو سکتے ہیں بائی چانس اچھی ہو سکتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں لیکن پرابیبلیٹی یہ ہے کہ زیادہ چانسز ہیں کہ آپ کے فیصلے خواہشات ایموشنز یا وہ انفرمیشن پہ ہے جو آپ کے پاس ہیں پیپر بھی آپ ایسے سالف کرتے ہیں جتنی انفرمیشن ہوتی ہے جتنا نالج ہوتا ہے آپ پیپر فل کرتے ہیں اور جتنا نہیں ہوتا تو آج بھی ان سوالات کو پورا نہیں کرتا تو جس طرح وفاق کی لوگ جب کوئٹہ آتے ہیں تو اس دفعہ ان تین سالوں میں ہم نے ان کو کہا کہ آپ کوئٹہ صرف نہ ہیں آپ آوران چلیں آپ پنجگور جائیں آپ موسا خیل جائیں آپ شیرانی جائیں آپ برشور جائیں آپ زیارت جائیں آپ خزدار جائیں آپ گچ کی طرف جائیں بورڈر ایریاس کی طرف جائیں جیولی جائیں تافتان نوکنڈی جائیں کیونکہ آپ لوگ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس صوبے کی ترقی کے حوالے سے ہمارے ساتھ مل کے کچھ چیزوں کو فائنل کرنا ہے اور جب ہم اسلامباد میں آپ کے پاس آتے ہیں اور ہم بلوچستان کا اتنا بڑا نقشہ رکھتے ہیں کہ جی بلوچستان کی محرومی ہیں بلوچستان کے مسائل ہیں بلوچستان کو روڈ چاہیے بجلی چاہیے گیس چاہیے روزگار ہے فینا 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 ساری چیزیں چاہتے ہیں تو وہ لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اور ان کا ہمیشہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جام صاحب اتنی بڑی روڈ جا رہی ہے تو آبادی نہیں ہے تو ہم ان کو کہتے ہیں کہ بلوچستان کی آبادی روڈوں پہ نہیں ہے بلوچستان کی آبادی ان روڈوں سے بہت اندر ہے ان پہاڑوں کے اندر ہے ان ویرانوں کے اندر ہیں جہاں کے لوگ آج بھی کیونکہ ہمارا ایک نیچر اس کو بدلنے میں تھوڑا وقت لگے گا کہ ہر علاقے کا آدمی چاہے اس کے پاس جتنی زمین ہو یا اس کا تعلق جتنا بھی ہو وہ چاہتے ہیں کہ میں ادھر ہی رہوں آپ اس کو شہر کی طرف لے جائیں وہ نہیں جاتا وہ اپنے بچے کو تعلیم کے لیے بیج دے گا وہ کاروبار کے لیے چلا جائے گا لیکن وہ پھر اپنے گاؤں کی طرف جاتا ہے کیونکہ اس کی ملکیت ہے اور وہ سمجھ دے کہ میں اپنی ملکیت سے جیسے باہر جاؤں گا تو وہ ایسا سی محرومی اس کے اوپر اور زیادہ آتی ہے تو کم از کم میں اپنے علاقے اپنے گاؤں میں ہوں جیسا بھی ہے یہ میری ملکیت ہے اور میں اس کو اون کرتا ہوں اور میں ایک سٹیک ہورڈر ہوں اس چیز کو ترقی کو آستے آستے آنے میں تھوڑا وقت لگے گا لیکن ایڈ ڈا مومنٹ بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کے اس ماحول کو بہتر کریں لیکن آپ پاکستان کے ہر علاقے میں جائیں خاص کے یہ فیکلٹی آپ کو پاکستان کے ان علاقوں میں لے جائیں جو میں اور آپ سوچنے شاید ہر گاؤں ہر تحصیل ہر علاقہ پشاور لاہور پنڈی اسلامباد کی طرح ہوگا ایسے نہیں میں نے اپنی آنکھوں سے پنجاب سندھ اور کے پی میں تنامی نہیں گیا ہوں ایسے ایسے علاقے بھی دیکھیں جو آپ یقین کریں شاید ان دہاتوں یا تحصیلوں میں آپ جائیں گے تو آپ بولیں گے ہمارا شہر بہت بہتر ہے جوب زیادہ بہتر ہے تربت زیادہ بہتر ہے پنجگور بہتر ہے خوزدار بہتر ہے چمن پشین بہتر ہے اور یہ علاقے تھوڑے ہمیں پیچھے کی طرف لگ رہے ہیں لیکن ہم چونکہ صرف ہمیں نقشہ شہروں کا ہی نظر آتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں پورا پاکستان اسی طرح ہے اور پھر یہ احساس محرومی ہمارے اندر اور بڑھتی ہے کہ صرف ہم اسی طرح ہیں باقی دیکھیں آگے کی طرف چلتا ہے پھر یہی احساس محرومی آپ کے جذوات آپ کے خیالات اور آپ کے ساری چیزوں کا حصہ بنتی ہے جو کہ ہیومن نیچر ہے اس میں کوئی کبات یا کوئی غلط بات نہیں ہے کیونکہ میں اگر آپ کو صرف آئیسولیشن میں رکھ کے ہر چیزیں محروم رکھ دوں تو آپ بولیں کہ جی میرے پاس تو کچھ محلی ہے میں خوش کس بات پہ ہوں لیکن میں آپ کے ساتھ چار سٹوڈنٹ اور بھی کر دیتا ہوں جو ایک اور گاؤں سے ہیں اور وہ آپ سے بھی زیادہ رونا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کی احساس محرومی تھوڑی کم ہو جائے گی آپ کہیں کہ نہیں ان کے حالات تو مجھ سے بھی خراب ہیں تو چلیں میں شاید کچھ بہتر پوزیشن پہ ہوں اس کے بعد انسان آستہ آستہ اپنے زندگی کے ہر چیز میں اپنے فیصلوں کو پھر اسی بیس پہ کرے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں میں یہ ہرگز نہیں کہتا کہ ہم بہت ساری چیزوں میں یا کس چیزوں میں ان سے آگے ہیں لیکن بلوچتان کے اندر جو پوٹینشل ہے چیزوں کو آگے لے جانے کا وہ بہت زیادہ لیکن اس پوٹینشل کو ہم صرف اپنی تقریر یا اپنی سیاسی جلسے یا اپنی ایموشن سے آگے نہیں لاسکتے ہیں آپ میں سے کتنے سٹوڈنٹس ہوں گے جو میرے خیال بہت ساری فیکلٹی سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ سالزیس پڑھ رہے ہیں کوئی سائنس پڑھا ہوگا کوئی پولٹیکل مانیجمنٹ پڑھا ہوگا کوئی ویٹنری پڑھا ہوگا کوئی ڈیٹا پڑھا ہوگا کوئی آئی ٹی کی طرف ہے کوئی سوشل انوائمنٹ کی طرف ہے کوئی سائیکالوجی کی طرف ہے کوئی سوشالوجی کی طرف ہے لیکن اگر ان سارے چیزوں کو آپ تعلیم حاصل کر کے بلوشتان میں اگر آپ کے پاس پلیٹ فارم نہیں ہے کہ اس تعلیم کو جو آپ نے حاصل کیے اس پر آپ کوئی نوکری کریں کوئی کاروبار کریں پھر یہ تعلیم آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے کس فائدے کی ہم نے یہاں روٹین بنا دیئے کہ جی چند سرکاری اسامیاں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں یہ حلم دلائی اچھی بات ہے کہ یہ پچھلے دو تین سال میں منسٹر فائننس زہور بلیری صاحب ہمارے سار بیٹھے ہیں باقی منسٹرز بھی ہیں اور ڈپارٹمنٹس میں ان کو ہم نے کہا ہے کہ آپ چینج کریں اور ہر ڈپارٹمنٹ کی اندر گنجائش ہے اور جس طرح کی نیڈ بڑھ رہی ہے آنے والے وقت میں وہ سارے سبجٹس کو ابھی آپ اپنے جابز میں بھی انکلوڈ کریں اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ڈگری لے کے جتنے بچے اور بچیاں آ رہے ہیں ہر سال اتنی بڑی تعداد میں تو ہی کہاں جائیں گے انہوں نے تو کلرک نہیں بننا انہوں نے تو جونئر کلرک نہیں بننا یہ ایسیسٹنٹ نہیں بننا یا سیول ڈیسپینسر یا ڈاکٹر یا کہیں پہ جابز میں جو ٹیچرز کی ہیں ایسیسٹی کی ہیں جے بی کی ہیں انہوں نے تو یہ نہیں بننا یہ تو کسی اور فیلڈ کی طرف نکلیں لیکن آپ وہ اپچونٹی اگر ان کو نہیں دے رہے تو پھر یہ کہاں جائیں گے پرائیوٹ سیکٹر تو ابھی تک بلوشتان میں اس طرح نہیں آیا کہ ان کی کھپت ہو جائے اور پھر جس طرح کی ہماری سوسائٹی ہم اپنے پروونس سے بھی بہار بہت کم جاتے ہیں ہماری انسیکیورٹیز ہیں ہمارے ایشوز ہیں ہمارے رہنے کا ہے ہمارے بہت ساری چیزیں ہیں یہ پھر ادھر ہی اسی طرح رہ جائیں گے ڈگرییاں لے کے بیٹھے ہوں گے اور میں اور آپ سوچ رہے ہوں گے جی بے روزگاری بڑھ رہی ہے انٹرنشپ پروگرامز اور اسی طرح کے بہت ساری چیزیں ہیں تو ہمیں ہولسٹکلی بلوشتان کی پلاننگ سٹرٹیجیز اس طرح بنانی چاہیے کہ ہم اپنے یوت کو کونسا پلیٹ فارم دے رہے ہیں ہم ان کے لیے کونسی آپرچنیٹی کر رہے ہیں گمٹ کی بھی ہو کیونکہ ہر بندہ سرکاری ملازم نہیں بن سکتا بیس سے پچیس فیصد شاید سرکاری ملازمت میں چلے جائیں لیکن پچھتر فیصد میں پھر بھی پرائیوٹ سیکٹری اپنے کاروبار کی طرف جانا ہے لیکن وہ کیا آپرچنیٹی ہوگی آپ کہیں کہ ٹھیک ہے جی میں نے تعلیم حاصل کر لی مجھے بالکل سرکاری کاروبار کرنے کا شوق بھی نہیں ہے میں اپنا کاروبار کرنا چاہتا ہوں میں اپنی جاب کرنا چاہتا ہوں میں اپنا انپورٹ ڈالنا چاہتا ہوں لیکن میں کیا کروں میرے پاس تمہیں پلیٹ فارم بھی نہیں ہے میں پر کوئی اپنیٹی بھی نہیں ہے اب نہیں ہے تو لامالہ پھر میں اور آپ نے دیکھا ہوگا بلوچستان میں کہ سرکاری ملازمتوں میں ماسٹر ڈگریز گریجویٹس اپلائی کر رہے ہیں فور ویری بیسک جاب کیونکہ ماں باپ بھی توقع پھر بڑھا دیتے ہیں کہ جی پڑھایا لکھایا اب کچھ پر جاب کر لو جیسے مل رہی سنسٹی بن جاؤ جیوی بن جاؤ کلرک بن جاؤ لیکن نوکری پہ لگ جاؤ لہٰذا بار بار جو ہم اپنے ڈپارٹمنٹس ان سے بھی بات کرتے ہیں کہ سٹیٹس کو جاب ڈسکرپشن سے ابھی ہٹنا پڑے گا ٹھیک ہے سیاسی طور پہ ہمیں مالی پی انڈ ڈرائیور چوکی دار بڑا سوٹ کرتا ہے کیونکہ ان کی تعداد زیادہ ہے لیکن یہ ادارے نہیں بناتے یہ قومیں نہیں بناتے قوم آپ کا ڈاکٹر بنائے گا آپ کا پروفیسر بنائے گا آپ کا انجینئر بنائے گا آپ کا آئی ٹی ایکسپرٹ بنائے گا آپ کا لائر بنائے گا جوڈیشلی بنائے گی پولٹیکل سائنس کے منیجمنٹ میں سٹوڈنٹس بنائیں گے جنہوں نے آگے جا کے اگر سیاست میں بھی آنا ہے یہ آگے قومیں بناتی ہیں لیکن اگر ہم نے زندگی پر اگر صرف سکیل ایک سے لے کے چار کی برتیاں کرنی ہیں اور سارے ڈپارٹمنٹ میں اسے فیصد نوکریہ انہی کو دینی ہیں پھر یہ جو آپ کے سامنے یوت بیٹھی ہوئی ہے یہ کہیں نہیں جا سکتی یہ بچارے اسی طرح خوار ہو جائیں گے اور پھر ہی ڈیسپریشن بڑھے گی پھر اس ڈیسپریشن کے بعد جو بھی ان کو بہتر نظر آئے گا وہ کریں گے جس کے ہاتھ میں جائیں گے وہ ان کو یوز کرے گا اور خود اگر ان کی منٹالیٹی میں اگر کوئی چیز آتی ہے وہ اس کو بہتر سنجھے گا اور اس راہ پہ نکل جائیں گے اور پھر ہم ان کو بلیم نہیں کر سکتے کہ آپ نے یہ رویہ کیوں رکھا ہے آپ نے یہ حرکت کیوں کیے لہٰذا ہم نے گورنمنٹ اور بلشتان نے ان پچھلے تین سالوں میں جن سٹیپس کی طرف چیزوں کو آگے لے گئے ہیں تھوڑا سا ہٹ کر لے جا رہے ہیں یقینی طور پر یہ وہ سسٹمز نہیں ہیں جنہوں نے پانچ سال میں یا تین سال میں اپنے ریزلٹ آپ کو فوراں دکھائیں گے یہ ٹائم تھوڑا سا لیتے ہیں اب میں کمپیرزن جیسے کر رہا تھا کہ دس سال پہلے بلشتان میں کتنی یونیورسٹیاں تھی آج کتنی ہیں دس پندرہ سال پہلے اگر آپ بلشتان کی ہسٹری نکال دیں بلشتان میں شاید دو یا تین ہی انیورسٹیاں تھی یہ شاید وہ بھی نہیں تھے اتنا بڑا صوبہ جو چوالیس فیصد پاکستان کا ہے جس نے جیویری سے آنا ہے کوئٹہ آگے انیورسٹی میں پڑھے جس نے موسافیل سے آنا ہے وہ کوئٹہ آگے پڑھے جس نے صوبت پور سے آنا ہے وہ کوئٹہ آگے پڑھے کتنے لوگ افورڈ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے لوگ افورڈ غربت ہے جان ہی سکتے اور ایک ایک گھر میں اگر پانچ پانچ چھے بچے ہیں بچیاں ہیں فیملیز کے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر یہاں یونیورسٹی ہو ہم فیز بھی برداشت بڑی مشکل سے کریں گے لیکن اب ان کو بھیجنا ان کا ٹرائولنگ ان کا رہنا ان کا کھانا پینا یہ ہمارے فائنینشل میل سے بہت زیادہ بات ہے تو پندرہ سال پہلے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ٹھیک ہے جی بلوستان میں یونیورسٹی اس کو بڑائی جائیں پھر طربت سے شروع ہوا خوزدار کا پرانا یونیورسٹی ہے اس کو بہتر کرنے کی بات آئی کیمپسز ڈیفرنٹ بنانے کی بات آئی پنجگور کی اندر گوادر کی اندر کیمپس ہے کوئٹا کے اندر یونیورسٹی اس کو تھوڑا بہتر کیا گیا یہ سلسلہ آسطہ آسطہ بڑا لیکن آج بھی ہم بہت پیچھے ہیں شاید آج ٹوٹل بلوستان میں بارہ یونیورسٹیز ہیں لیکن ہم کے پی سندھ اور پنجاب سے اگر کمپیریزن کریں ان کی سرکاری بھی بہم سے بہت زیادہ ہیں اور پرائیوٹ سیکٹر میں تو بہت یونیورسٹی آئیں تو اپیچنیٹی ملے گی تو ایک سٹوڈنٹ کچھ کر سکے گا ورنہ کیا کرے گا وہ اپیچنیٹی کرنی پڑتی ہے لیکن مجھے خوشی ہے الحمدللہ جنجر یونیورسٹیز سے آپ لوگ آ رہے ہیں وقت لگا ہے کیونکہ وقت کو آدمی اب چینج نہیں کر سکتا میں اور آپ اگر یہ بیٹھ کے رونا کریں کہ جی بیس سال پہلے چالیس سال پہلے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم بات کر سکتے ہیں ہم ڈیبیٹ کر سکتے ہیں ہم ذمہ داریاں بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کیا وہ پرپس سیف کرے گا بلکل نہیں کرے گا کیا نیگٹیوٹی بڑھائے گا چانسز ہیں یا سوار بڑھا سکتا ہے تو سب سے بہتر ہے کہ ہم اس سٹیج پہ یہ ایڈنٹفائی کریں کہ ہماری نیڈ کیا ہے ہمیں جانا کدھر ہے اور اس کے لیے کیا چیز پوری کرنی ہے وہ اگر آپ کے لیے ہوگی تو آپ کے لیے اچھا مستقبل آپ کے لیے پروسپیرٹی آپ کے لیے آپ کے لیے اپوچنٹی کم از کم کھول سکتی ہے ضرور صاحب سے ہلکے سے تعلق دار ہیں میں رہا ہے ایک سائنٹسٹ ہیں بلوشتان کے جو ناسا میں کام کرتے ہیں میں رہا ہے بہت سارے آپ لوگ جانتے بھی ہیں تو اپوچنٹی ملی کسی نے اویل کیا آگے گئے اللہ تعالیٰ نے مقام بھی دیا اور ایسے بہت سارے سٹورنٹس ہیں خواتین میں بھی ہیں بچوں میں بھی ہیں اور ایک ایگرنس ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں اسی لئے ہم نے بلوشتان گورنمنٹ نے جب پہلے سالہ مائے سالہ نامرخل بجٹ پچاس کروڑ کا ہوتا تھا سوری پچاس کروڑ کا بالکل ہوتا تھا کہ جو پروینشل گورنمنٹ یونیورسٹیز کو دیتی تھی دوہزار سترہ اٹھارہ میں تو ہم نے محسوس کیا علاقہ ذمہ داری فائننشل اسسٹنس کی پروینشل گورنمنٹس پہ نہیں آتی ہے کہ وہ یونیورسٹیوں کو فنڈ کریں لیکن ہم نے محسوس کیا کہ جس کرائیٹیریا پہ ہمارے یونیورسٹیز ہیں ان کی فنڈنگ کو بہتر کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا تو ہم نے پہلے سال اس پچاس کروڑ کو ڈیرھ سو کروڑ میں کیا اور انہی یونیورسٹیز کو دیا فائننشل دپارٹمنٹ کے تھرو دیا کہ یہ سو کروڑ جو ایڈیشنل آپ کی یونیورسٹیز میں ہم دے رہی ہیں کہ آپ اپنی فیکلٹیز کو بہتر کریں آپ نے اپنی سٹوڈنٹس کی جو ریکوائیمنٹس ہیں ان کو بہتر کریں کیونکہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم اگر صرف یہ پالسی لے کے بیٹھ جائیں کہ یہ ذمہ داری وفا کی ہے تو سفر کون کر رہا ہے سفر تو یہاں بیٹھے ہوئے آپ سب کریں گے اور اس کے بعد ہم کریں گے کیونکہ آپ کی وابستگی سیاسی طور پہ سماجی طور پہ ہر لحاظ سے ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہیں کوئی دوست کے صورت میں ہوگا کوئی رشتدار کے صورت میں ہوگا کوئی پارٹی کے صورت میں ہوگا کوئی ورکر کے صورت میں ہوگا کوئی افیلیشن کے صورت میں ہوگا سفر کرے گا تو یہ چینج جو ہے یہ ہر لیول تک جا کے افیٹ کرے گی گومنڈا بلشتانے کا نیجی ہم انویسٹ کریں گے کیونکہ یہ ہماری جنریشن ہے اور الحمدللہ میرے خیال ہم نے اس کو پچاس کروڑ سے ڈیڑھ سو کروڑ کیا پھر ڈیڑھ سو کروڑ سے مرخل اس سال مرخل ہم نے اس کو بڑاوٹے ہوئے تقریبا دو سو کروڑ سے بھی دھائی عرب کی طرف لے گئے ہیں دھائی سو کروڑ کی طرف لے گئے ہیں یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم شو کریں جی ہم نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے جہاں صوبائی گورنمنٹ اگر اتنے پیسے خرچ کر رہی ہے اور دھائی عرب اگر آپ اندازہ لگائیں مٹیریل ورلڈ رہے ہیں آپ سمجھئے موٹر وے کا ڈیڑھ کلومیٹر یا دو کلومیٹر ہے دھائی کلومیٹر یا دو کلومیٹر روڑ ایک طرف اور یہ انویسمنٹ دو سو ڈائیس سو کروڑ کی ایک طرف جو بارہ یونیورسٹیوں کی اندر انویسٹ ہو دی اس کی افادیت اور اس کی افادیت آپ امیجن کر سکتے ہیں کس کا بڑا فائدہ کیا ہے تو یہ چیز تھوڑی گورنمنٹ جس دن ریلائز کریں گے کہ ان کی پراریٹی لائنز کیا ہونی چاہیے انویسمنٹ کی کہ انویسٹ کہاں کرنا ہے ہمیں بار بار اپوزیشن والے اچھی بات ہے وہ جگاتے بھی رہتے ہیں سمجھاتے بھی رہتے ہیں حسیل ہی آتی ہے لیکن کبھی کبھی کچھ پوائنٹس ان کے بھی ٹھیک ہوتے ہیں ہم صرف کانکریٹ پہ انویسٹ نہیں کر رہے ہیں لیکن کانکریٹ بھی ضروری ہے اب یہ آپ سارے ماشاءاللہ سٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے ہیں جس طرح ہمیں تجویز آتی ہے کہ جی سٹیل سیمنٹ اور سریعے سے قومیں نہیں بنتی ٹھیک ہے یہ ساری بلڈے کے توڑ دیتے ہیں تو آپ لیب بنا لیں میدان کے اندر تمبو لگا کے اسی طرح آپ اپنے آڈیٹوریم اسی طرح بنا لیں کلاس روم اسی طرح بنا لیں بچوں کو بول دیں کہ جی ہوسٹلوں میں رہنا اسی طرح تمبو میں شروع کر دو پتہ نہیں آپ لوگوں سے کتنے بچے تمبو میں رہنا پسند کریں گے ہوسٹل میں یا آپ کی کلاس جو ہے وہ کسی چٹائی میں میدان میں پڑی ہو یا کسی دن توفان آ جائے تو ماشاءاللہ یہ سارے تمبو بھی یونیورسٹی کے چلتے ہیں سیپرٹلی کوئی نہیں جاتا بیلڈنگ بنائیں اس کو ایکوپ کریں اس کو ہیومن رسورس دیں یس کامیاب ہوگا صرف ہیومن رسورس دیں نگ نہ دیں نہیں چلے گا صرف دن ہیومن رسورس نہ دیں وہ بھی نہیں چلے گا یہ دونوں دے دیں لیکن سہولت نہ دیں کمپیوٹر ختم کر دیں فرنیچر ختم کر دیں ایکوپنٹ ختم کرنے لیب ختم کرنے سسٹمز ختم کرنے آن لائن سسٹم ختم کرنے نہیں چلے گا سو یہ تینوں چیزیں ملتی ہیں پھر ایک یونیورسٹی بھی چلے گی ایک کالج بھی چلے گا ایک سکول بھی چلے گا ایک ہاسپیٹل بھی چڑے گا ہر چیز چلے گی سو جو انویسمنٹ آف میکنزم ہے وہ ہمیشہ صرف سنگل لائن نہیں ہوتا کہ ایک لائن میں پکڑ لوں اور چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی یس لوگ کہتے ہیں جی ڈاکٹروں سے اسپیٹل آباد ہوتے ہیں میں نے کہا بلکل ٹھیک ہے لیکن اور پیشنٹ تھیٹر اگر نہ ہو پھر کیا کریں گے اس کے پاس اگر ایکوپمنٹ نہ ہو کیا کرے گا اس کے پاس ای سی جی اس کے پاس ہارڈ مشین سٹی سکین لائب ایکس ری مشین نہ ہو وہ ڈاکٹر کو بولنے حلاج کر کے دکھا دیں نہیں کر سکتا اسپیٹل بھی ضروری ہے اس کا ایکوپمنٹ بھی ضروری ہے اور اس کا ڈاکٹر بھی ضروری ہے اور ان تینوں چیزوں کا آخر میں جو سب سے بڑی چیز ہے کہ ایک ایسا نظام ہو جو ان تینوں کو چلائے گی جو اس کی سپرویجن کرے جو اس کی مونٹرنگ کرے جو یہ باور کروائے کہ یہ تینوں چیزیں کام بھی کر رہے ہیں اور وہ آتی ہے آپ کی گورننس کے اندر جس کا میکینزم آپ کے کمیشنر آپ کے سیکیٹریز چیف منسٹر انسپیکشن ٹیم چیف منسٹر یہ ڈیلیوری یونٹ ہمارے ڈسٹرک کی لیول پہ کمیٹیز ڈپارٹمنٹل کمیٹیز ان سب کی ذمہ داری ہے اور سب سے بڑی ذمہ داری جو آپ کے سامنے آپ کے نمائندے بیٹھیں یا جسی بھی صورت میں ہوں کہ یہ سب لوگ جب ان سارے چیزوں کو میک شور کریں گے یہ کام کر چل رہا ہے تب جا کے آپ بلوچستان کی پاپولیشن کو اپرچونٹی دیں گے میں صرف اپرچونٹی تک کی بات کر رہا ہوں میں ریزلٹ تک ابھی تک گیا ہی نہیں ہوں تب جا کے آپ اپرچونٹی دیں گے کہ اس کے پاس لیول پلی گراؤنڈ ہوگا کہ یہ کمپیٹ کر سکے سندھ میں کے پی میں پنجاب میں ان سٹوڈنٹس کے ساتھ جہاں پہ کل جا کے انہوں نے بھی کسی حوالے سے کچھ نہ کچھ کام کرنا ہے یا کمپیٹ کرنا ہے یا کسی جوب کے لیے کام کرنا ہے دوستو اس بجٹ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے اپنے کم از کم کوشش کی ہے چاہے خواتین سے ہو human resource سے ہو infrastructure سے ہو colleges سے ہو میں خل برشتان کی ہسٹری میں institutional اور educational wise جو اس وقت development جو پلان ہمارا پچھلے تین سال سے اور اس سال کا چل رہے شاید ہی کہیں ہوئے اب مجھے بڑی حیرت ہے میں کوئٹا کو جب ہم final کر رہے تھے کوئٹا کے اندر ہم تقریباً کوئی بارہ یا نو بارہ کالجز صرف کوئٹا میں بننے جا رہی ہیں اور اس کی وجہ کیا ہے جس کالج کا پوچھیں کہ اس کے علاقے میں وہ کہتے ہیں کالج ہی نہیں ہے کہاں جاتے ہیں سارے شہر کی طرف آتے ہیں تو کوئٹا کا جو آپ کا science کالج ہے آپ جا کے اس کی enrollment دیکھیں یہ اس کی enrollment اس سے دس گناہ آگے بڑھ گئی ہے کیونکہ ہے نہیں نوکیلی میں ہے نہیں نوصار میں ہے نہیں اسی طرح آپ کے کچھلا کی طرف ہے نہیں سریاب کے آخری اسوں میں ہے نہیں بلکہ میڈل میں بھی شاید ایک ہی ہوگا یا بہت کم ہوں گے ایسٹرن بائی پاس کی طرف دشت سے پہلے اگر آپ اس طرف جائیں آپ کو نہیں ملے گا تو ہم پتہ نہیں اتنے سالوں میں کون سی ترقی کر رہے تھے دعویدار تو ہم educationist تھے ہم قوم پرست بھی تھے تو قوم پرستی تو یہی ہے کیا ہے قوم پرستی دیکھیں خدمت کریں اس سے بڑی قوم پرستی کوئی نہیں ہے اور قوم پرستی کیا ہے اور کے مسائل حل کریں وہ بچہ education college بانتے ہیں اس کو college بنا کے دیں اس کو school چاہیے اس کو school بنا کے دیں اس کو road چاہیے پانی چاہیے روزگار چاہیے یہ ہے اس کی needs اور اسی کی basis پہ nationalism نکلتی ہے یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے رواج کے بوکے سو بوکے پیٹ رہو مر جاؤ agenda کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے کیا حاصل کرنا ہے بھر جی nationalism ہے nationalism ہے کیا اگر nationalism کا صرف یہ مطلع ہے کہ بوکے پیاسے ہڑتانے بوک ہڑتانے کر کے مر جاؤ پٹ جاؤ تھانوں پہ بند ہو جاؤ اور end result کچھ نہیں ہے تو یہ nationalism مجھے تو آج کل سمجھ میں نہیں آئی ہاں nationalism کا ایک base score ہونا چاہیے کہ ہم nationalism پر protest کریں ہماری علاقے کی حالت بری ہے ہم کئی باہر نہیں جا سکتے ہم کئی پانی نہیں پی سکتے ہم کسی اپنے بچوں کو کسی پارک ہوئے نہیں لے جا سکتے ہمارے بچے کئی سپورٹ نہیں کل سکتے ہماری سیکیورٹی خواراب ہے اور بہت ساری ایسے چیزیں تو یہ جس دن یہ nationalism آپ کے اندر built ہوگی کیونکہ وہ nationalism بڑا آسان ہے وہ accountability اس کی کوئی نہیں ہے مجھے آپ بولیں کہ جی جام صاحب آپ میرے لیے ہمارے لیے بات کریں میں آپ کے سائل اور وسائل کی بات کر رہا ہوں سائل اور وسائل کی definition کیا ہے اس کا تو کوئی end ہی نہیں آپ پچاس سال اسی campaign میں لگیں کہ پچاس سال بھی میرا dialogue یہی ہوگا ابھی بھی ہم سائل اور وسائل کی بات کر رہے ہیں خطہ بھی نہیں ہوگا آپ بولیں اب یہ سائل اور وسائل چھوڑ دیں ہم آپ کو چار ایجنڈا دیتے ہیں ادھر کی یونیورسٹی ادھر کا ہسپیٹل ادھر کا سکول ادھر کا روڈ یہ ہمارا ہے ایجنڈا جو آپ کے لیے اب بتائیں کب کریں گے کوئی جواب نہیں دے گا کیونکہ یہ end چاہتا ہے کام end ہے تو میں بولوں کہ جل کو جی میں یونیورسٹی بناوں گا اب میں آپ کے ایجنڈا پہ میں آپ کے چلوں گا اچھے جی بتائیں کب بنائیں گے دو سال میں انشاءاللہ ہمارے ٹینئور میں وعدہ ہے اچھا ٹھیک آپ نے اسٹیج پہ وعدہ کیا ہے کل کو آپ دکھائیں کہ جام سر آپ نے تو ہمیں بولہ تو یونیورسٹی دیں گے کدھر ہی یونیورسٹی یونیورسٹی بننے میں تو ٹائم نہیں لگتا دو سال تین سال پیسہ بھی آپ کے پاس ہے فنڈ بھی آپ کے پاس ہے اور آپ پھر بھی نہ کریں تو اس کا مطلب ہے آپ سیریس نہیں ہیں لیکن باقی چیزوں کا مذہب پہ زبان پہ لینگوچ پہ اور ان انڈیفنیٹ آئیٹمز پہ جن کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے یہ زندگی بر کے سوشلزم کے اس ٹائپ کے ڈائلوگ ہے جو چلتے رہیں گے اور ہم اگر اس کے اندر شامل ہوں گے اسی کارواہ میں ہم چلتے رہیں گے لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اس کا انڈ کیا ہے اس کا موٹف کیا ہے اور اس کے اندر اس کے کمپوننٹس کون کون سے ہیں تاکہ ہم بھی دیکھیں نا ٹھیک ہے سائل وسائل کے کیا مسائل ہیں سائل وسائل سے دو چیزیں ہیں سائل آپ کا سمندر ہے وسائل آپ کے کیا ہیں آپ کے مائنز ان میڈرل اور آئل ان گیس ہیں تو کیا پولیسی ہونی چاہیے ہم نے بنائی پولیسی وسائل کی ہم نے کیا بنائی اور سائل کی کیا بنائی کہ بلوچستان کے اندر کسی بھی شخص کو جو بیرونی ملک ہے جو کوئی کمپنی ہے وہ بلوچستان کی زمین کا مالک نہیں بن سکتا یہ لیجسیلیشن کروائیے اس طرح آپ اپنے وسائل کو روک سکتے ہیں ورنہ تو آپ نے وسائل کو کس طرح روک رہے ہیں میں اور آپ توپ لے کے کھڑے ہو جائیں نہیں ہم کھڑے ہم وسائل کی تحفظ کریں کیا کریں وہ بلے کہ میں تو کچھ نہیں کر رہا وسائل تو آپ کے زمین کے نیچے اس وسائل کے لیے آپ کیا کرتے ہیں آپ لیجسیلیشن قانون ساز کی دیکھیں آج کل میں اور آپ کیسے پکڑے جائیں کوئی تھانے میں لے جاتا ہے ایف آئی آر کٹواتا ہے کوئی سیکشن لگاتا ہے کوئی دفعات لگاتا ہے آپ کی زمین کا مسئلہ ہے آپ کے خاندان کا مسئلہ ہے آپ کورٹ میں جاتے ہیں تو آپ اپنے لیجسیلیشن کچھ لے جاتے جی دفعہ فیلان وکیل صاحب میرا تاف وز اس میں ہے اب وکیل صاحب کا بولے نہیں مجھے کچھ روز نہیں چاہی مجھ ایسے ہی بچا ہوں ہم قانون سازی کریں وسائل سائل کا ہم مل کے کر سکتی اکیل نہیں کر گی اس کے لئے ہم نے کمپنی بنائی جس ریڈ کوڑک کی بات کرتے ہیں جس ہم چاغی کی بات کرتے ہیں جس قلعہ سیف اللہ مسلم باغ کی کرومائٹ کی بات کرتے ہیں کمیٹا بلشتان نے پہلی دفعہ اپنی وہ کمپنیا بنائی جن کے مین شیئر ہورڈرز حکومت بلشتان خود ہے اور ملکیت بھی اسی کی ہے ہاں اب وہ کمپنی جائے گی کام کرے گی کیونکہ حکومت بلشتان کی ملکیت ہے تو اس کے شیئر بھی حکومت بلشتان کے پچانوے فیصد اس کے ہیں پہلے تو تھا جی وفاق لے جائے گی پتہ نہیں کوئی کمپنی لے جائے گی تو میں لے جاؤں گا زیاد بکھر لے جائے گا ہم نے دو کمپنیاں بنائی ہیں آج حلی اپنا کام کر رہی ہیں اور مجھے بڑا خوشی ہے کہ اس کے اندر ایک جو سی او ہے وہ رند ہے بلشتان سے تعلق رکھنے والا ہے جو اس لیول پہ جس نے پی پی ای کسی کمپنی میں کام کی آج اس کا سی او وہ ہے اور انشاءاللہ اسی طرح باقی کمپنی میں بھی جائیں گے وہ کمپنی کام کرے گی تو آپ کے لیے create ہوگی ایک ریکو ڈک کو اگر ہم صحیح چلاتے دس ہزار لوگ ہیلتھ بزنس اپیچونیٹیز انٹرپنیرشپ ایک بڑی دنیا ہے دس ہزار ڈائریک جابز کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں ان ڈائریک جابز کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا کہ جو ٹرک والا کمائے گا جو دکان والا کمائے گا جو باغ والا کمائے گا جو مارکیٹ والا کمائے گا وہ بلکل الگ دنیا ہے وہ آگے جا کہ تقریبا بیس پچیس ہزار کی طرح جاتی ہے صرف ایک جگہ سے لیکن ہم نے اتنے غلط فیصلے ماشاءاللہ کی آج بند پڑھا ہوئے لیکن ہی حکومت کوشش پوری کر رہی ہے ہم نے اس کمپنی اس کی لئے بنائی ہماری دو پوزیشن ٹھیک نہیں بلشتا نہیں چل سکتا توکریا کر کر کہ ہمارا بجٹ کی ختم ہو جائے گا پھر میں اور آپ پتہ نہیں کیا کریں گے آپ بلیں گے جی روڈ بنائے پیسے نہیں دوائیوں کے لئے پیسے نہیں تو حکومتوں کا کام صرف یہ نہیں ہوتا کہ تختیاں بس لگاتے جائیں اور ما شاءاللہ تختیاں بھی ہم نے ماضی میں ایسی لے گئیں سارے انکمپلیٹ تختیاں کوئی دس سال پرانی سکیم کوئی پندرہ سال پرانی سکیم یہ نوہ کلی کا یہاں روڈ ہے خاران کا پولیٹ ٹیکنیک ہے میرے اپنے ڈسٹرک میں پولیٹ ٹیکنیک ہے پندرہ سال پہلے کام شروع ہوا پندرہ سال اور اس نے چار سال میں کمپلیٹ ہونا تھا حکومت نے نہیں کیا اور کیوں نہیں کیا صرف ایک وجہ ہے اگر آپ کا اور بلوچستان کا خیال ہوتا تو ضرور کرتے لیکن خیال اپنی سیاسی سٹانس کا تھا جیسے ہماری حکومت آئے تو ہم کہیں جی بتائیں یہ تربت میں جو میڈیکل کالیج ہے اور اسپیتال ہے اور پنجگور میں یہ روڈ ہے اور قلعہ سیف اللہ میں یہ جو اور ہماری حکومت آئی اگر ہم بھی یہ کام کرتے تو ہم بھی بڑا آسانی سے کر سکتے کہ سار سکول اسپیتال روڈ نالی گلی سکیم سر روک کیونکہ ہم نے تو یہ شروع نہیں کیے یہ تو کسی دس سال پہلے یا پندرہ سال پہلے کسی حکومت نے کیے ہم ہمارے ساتھ بھی ہوتا کہ ہمارے بعد جو حکومت آتی وہ بلکل ہی کام کرتی پہلی دفعہ بلوچستان کی اندر ایک انپریسیڈنٹ ڈیسیشن ہم نے لیا کہ ہم پرانے بھی کمپلیٹ کریں گے اور نئے بھی کام کریں گے اس پہلی بیسک وجہ ہے اس میں کوئی استعمال کرے گا ایک ڈیگ سے کون فائدہ اٹھائے گا ایک خواتین کے پروگرام کے حوالے سے کوئی چیز ہے اس کا فائدہ کون اٹھائے گا اس کا فائدہ ہر سیاسی آدمی اٹھائے گا کیونکہ عام لوگ ہیں سب نے جانا ہے ان چیز کی طرف تو اگر ہم اپنی پولیسی اپنا میکینزم اور اپنی سٹریٹیجی کو تھوڑا بہتر کریں یہ کام بڑے مشکل نہیں ہے کرنے کے ہے بڑا اپھل ٹاسک ہے اتنی آسانی نہیں ہے جس طرح کا سیچویشن بلوشتان کی ہے بہت بڑا صوبہ ہے اس کو منجھ کرنا صرف اس کے رقبے کے حالات سے بہت بڑا ٹاسک ہے لیکن انشاءاللہ آپ ایک رستہ بنائیں شاید اگلی حکومت اس پہ چلے اس کے بعد حکومت اس پہ چلے تب جا کہ یہ چیزیں آستے آستے کہیں کامیابی کی طرف بھی جائیں گی اور مکمل بھی انشاءاللہ ہونے جائیں گی اسی طرح ہم پہلی دفعہ ہوسٹیل بورڈنگ سکولز کا کونس اپ بلوشتان کے بچے آپ میں سے پتہ نہیں کتھرے گورنمنٹ سکولز میں پڑھیں اور کتھرے پرائیویٹ میں پڑھیں جو گورنمنٹ میں پڑھیں اگر ہاتھ اٹھا سکتے ہیں پرائیویٹ میں پڑھیں اور پرائیویٹ میں کچھ ہاتھ نہیں اٹھتے ہیں مثال وہ پڑھیں نہیں ایک عام بلوشتانی کہا جائے پڑھنے کے لئے بلوشتان میں کوئٹا اور ایک دو شہروں کو نکال دیں پرائیویٹ سکول کا کونسپٹ ہی گئی اور اگر ہے تو بڑا بیسک سا گورنمنٹ کے سکول میں پڑھ کے میٹرک کرے کہا جائے گورنمنٹ کالج میں گورنمنٹ کالج کے بعد کہا جائے سیدھر یونیورسٹی میں اب وہ جیسے یونیورسٹی میں آتا ہے اس کا تو سب سے بڑا پرابلم لینگویج بن جاتا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں سمجھ رہا یہ انگریزی مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے اس میں اس کا قصور نہیں ہے اس کے دین ہی تو آپ کو دس گنا زیادہ میند کرنی پڑ رہی ہے صرف ایک سینٹنس سمجھ کے لیے جو اس کتاب کے اندر ہے وہ آپ بار بار اس کو پڑھ پھر آپ سمجھ میں نہیں آرہا اچھا وہ سمجھ نہیں رہا کہ یہ جو کمپریہنشن ہے انگلیش لینگویج فرانسی سی بات کرنا شروع کر دے بولے جانس صاحب آپ سمجھ رہے ہیں مجھ کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا تو آپ کے لیے وہ کتابیں اور لینگویج بھی فرنچ ہیں ہاں بولیں کہ جی ہاں مجھے سکھا دو تو میں سمجھ جاؤں گا کیونکہ کیوں نہیں سمجھا اس کو سکول میں نہیں سکھا اس کو کالج میں نہیں سکھا کیونکہ ہمارا گورنمنٹ کا سٹرکچر ابھی تک اس لیول پہ نہیں ہماری ٹیچرز اس لیول پہ نہیں کیونکہ ہم لوگ ٹیچرز کس طرح بڑھتی کرتے ہیں ہم تو سیاسی طور پہ جہاں ٹیچر بڑھتی ہوگی جو بے روزگار ہے اس کو ٹیچر بننا ہے بن جو بھئی تو کیا بچارہ سکھائے گیا تو یہ بورڈنگ سکول کا کانسیپ ہم پہلی دفعہ لائیں کہ ہر زلے کے اندر ایک سکول کم ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر ہوسٹل فسیلٹی ہو جس میں چار سو سے تین سو بچے اس ڈسٹرک کے سکول کر سکیں اور ادھر یہ اس کی بورڈنگ فسیلٹی ہوسٹل ہو اور اس کی جو اکیڈمی ہے ان کا بھی ہو لیکن آپ کا ایک سوال ہوگا کہ ٹیچر تو وہی آئے گا پڑھانے کے لیے ہیڈ ماسٹر تو وہی آئے گا لیکن ہم نے اس کو تھوڑا اس بورڈ کا گورنڈر میکنزم ایک بورڈ ہو جس میں اس علاقے کے پڑھے لکھے لوگ ہو اس علاقے کے کاروباری لوگ ہو اس علاقے کا ایڈمیسٹریشن بھی ہو پھر وہ اپنا ایک چیئرون آف دا بورڈ بنائیں اور وہ اخبار میں دیں کہ ہم فیلان سکول ہیں ہم اتنی تنخواہ پہ یہ یہ ٹیچرز لانا چاہتے ہیں یہ ایڈمیسٹریشن لانا چاہتے ہیں تو لوگ اپلائی کریں تو ہو سکتے آپ میں سے بہت سارے چلے جائیں کہ یہ سیلری پیکج بھی اچھ ہے اور ہمیں اپنے گاؤں کی اندر ہے اور ہمیں آپ اپنی بھی بھی ہے علاقے کے لوگ کو کیا فائدہ ملے گا کیونکہ اس سکول کا پھر سٹینڈر تھوڑا ڈیفرنٹ ہوگا یہ وہ ہماری طرح نہیں ہوگا کہ جو ہرطال کر چار من سکول بند کر دیں گے یا بولیں ہمیں تو نہیں آتا یا فیلان ہو جا گا یہ پھر اس بورڈ کی حوالے سے کہ ان ٹیچر وں جب ان کے بچے ینگ ایج میں کئی بھار جائیں کالج کے بعد بیج دیتے بچیوں کو بڑے مشکل سے بیجتے ہیں اور آپ ان کو بول دیں کہ کنڈرگارٹن سکول کے ہیں پرائمری یا سیکنڈری کے بچے ہیں اب ان کو ہم لورلائی یا مستنگ بورڈنگ میں بیجنے کبھی سے دوسرے یونین کے پاس یعنی کہ میں اگر بس میں بھی چلا جاؤ میں زیادہ زیادہ آدھے گھنٹے میں میں اپنے بچے کے سکول جا سکتا ہوں اور ہفتے میں دو دن چھوٹی ہوتی ہے تو یہ بچہ بھی میرے پاس آسکتا ہے تو وہ ماں اور وہ باپ اپنی بچوں کو ان سکول میں ضرور چھوڑیں گے لیکن آپ اس کو بولیں کہ چار سو کلومیٹر یا چھے سو کلومیٹر دور بیجیں آج کے دور میں ابھی بھی نہیں بیجیں گے بہت کم لوگ بیجتے ہیں تو یہ کونسپٹ ہر ڈسٹک کے اندر ہمیں گرلز اور بوائز کلار رہے ہیں ہے بڑا کیونکہ تقریبا کوئی آٹھ سے دس عرب کا پروجیکٹ ہے اور اس میں سپورٹ فسیلیٹی ہو اس میں لیب فسیلیٹی ہو آڈیٹوریوم ہو بلکہ میں نے ابھی موجود نہیں ہے بلکہ منسٹر صاحب فور بیلڈنگ موجود ہے ہم ان کے ڈیزائن بھی چینج کر رہے ہیں کہ ہم اپنی سٹوڈنٹ کو ٹپیکل سکول نہیں دینا چاہتے کہ جو ایک لمبی لائن میں بیس کمرے نہ اس کا کوئی ڈانچہ ہے نہ اس کا کوئی ڈیزائن ہے نہ کوئی سمجھ میں آتا ہے اس کا بلکل ایک نیا ڈیزائن بن رہا ہے جو اس تاکہ ایک سٹوڈنٹ اپنے اس سے زیادہ میرے خل آپ کو کسی سے پیار نہیں لیکن آپ بھی بولو بابا نے پتہ نہیں پتہ نہیں مستری کو پکڑا تو ایسی بنے گا شیشے بھی ٹھیک نہیں اور دروازہ بھی ٹھیک نہیں اور ڈیزائن بھی کوئی نہیں ایسے لگ رہے کسی ڈبے کے اندر جا رہے ہیں ہے میرے پھل ایسے آپ جب اپنے فون کو خوبصورت کر دیں تو گھر کو ہر آدمی چاہے کریں گاڑی کو موٹر سائیکل کو خواتین کی طرف میں نہیں جا رہا لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان اپنے آپ اپنے بچوں کو اپنے رشدار کو اپنے گھر کو اپنے لباس کو اپنے گاڑی کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے خود بھی اور لوگ کو بھی دکھانا چاہتا ہے تو جب ایسا کوئی کالج یہ ایسی یونیورسٹی ایسے سکول ہوگا جائیں بچیاں شاید اس شوق سے بھی جائیں کہ ہمارا سکول بہت اچھا ہے انگریزوں نے اس زمانے میں جو گنی بھی ساتھ ہے تو ہم اسی کانسٹ پہ ان سکول کو لانا چاہتے ہیں کہ اس میں کھیل بھی ہو اچھا اس کی بلڈنگ کا آرکیٹیکچر اچھا ہو اور اس کی فیسیلٹی بھی اچھی ہو اور انشاءاللہ اگر یہ کامیاب ہوتا ہے اگر یہ دو سال میں انشاءاللہ ہم ان یہی ہوگا جو آج جس سے آپ سارے گزریں کہ آپ سٹرگل کریں گے کالج میں آپ سٹرگل کریں گے یونیورسٹی کے اندر اور پھر لائف کے اندر کیونکہ جنہوں نے سائکولوجی آف ہیومن برین پڑھا ہے پانچ سال پانچ سال میں آپ کی پرسنالیٹی سکسٹی پرسنٹ بنتی ہے کسی بھی ہیومن کی پچھلے ایک مہینے سے لے کے پانچ سال تر اب آپ اس برین کی کیا نرشمنٹ کرتے ہیں وہ اسی طرح آگے جائے گا ہمارے ہاں سٹنٹنگ ہے مالنیٹروشن ہے روزگار نہیں ہے کھانا نہیں ہے بھوک ہے یہ ہر چیز مائنڈ کو افیٹ کرتی میں اس کے ماحول میں اس کے سارے چیزوں میں اس کی تعلیم میں اس بچے کو آپ آئنسٹائن تصور نہ کریں پھر بچہ ایسے ہی ہوگا جو ہے ہم اگر یہ پانچ چھے سٹیپس کریں ہم یہ ساری ہیلتھ کیر اسی طرح ہم ٹیلی میڈیسن کے سسٹم پورے بلوشتان میں لے گئے تقریباً آٹھ سے دس ازلہ میں کام کر رہے ہیں اس سال ہم اس کو بڑھا رہے ہیں کہ ہر جگہ اسپتال جا نہیں سکتا لیکن ٹیلی میڈیسن کا فائدہ لیتے ہوئے ایکسپورٹیز کی یہاں رائے اسلامباد سے کراچی سے ڈاکٹرز کے لی جا رہی ہے جس ایک آج وہ مشورہ ان کو اگر وہاں مل رہے شاید جن کو پانچ یا دس کلومیٹر یا پندرہ کلومیٹر بھی نہیں جانا پڑے یہ وہ سٹیپس ہیں جن کو آپ کریں گے پھر یہ قوم ترقی کرے گی لیکن اگر آپ نہ کریں صرف باتوں سے کتابی چیزوں سے اچھے اچھے تقریروں سے پھر قوم میں نے تو ابھی تک قوم ترقی کرتی بھی نہیں دیکھی جس پہ آپ انویسٹ ہی نہ کریں اور بولے خود ہی کچھ نہ کچھ بن جائے گی سو انویسٹمنٹ کرنی ہے صحیح طریقے سے کرنی ہے تاکہ آپ لوگ کو اور آپ کی آنے والے بچوں کو بلوچستان کا اپنا ہے سب نے اپنی ایکٹ خود ہی بنائے ہو ہیں اور کوئی سمجھ میں نہیں آرہا کہ اس ایکٹ کے حاصل کیا کرنا چاہ رہے ہیں اب پہلی دفعہ بلوچستان کا ایک ہفتے پہلے ہم نے ایکٹ منظور کیا انشاءاللہ اسیمبلی میں بھی جائے گا کہ پورے بلوچستان میں یونیورسٹی کا ایکٹ ایک فارمات پہ ہوگا جو سب کو ایک ایک سٹرٹیجی دے اگر وہ اچھی ہے تو سب کے لئے ہونی چاہیے اب یہ نہیں ہے کہ ایک یونیورسٹی کے لئے ایکٹ بڑی اچھی ہے تو باقی بچارے سفر کر رہے ہیں کیونکہ ان کا وائس بنائیں گے انشاءاللہ بھئی یہ تو جواب نہیں ہے کیونکہ انہوں نے اپنے ایکٹ اگر بہتر بنائے تو ہم اب بھی ایک ایسا ایکٹ لارہے ہیں کہ جو یونیورسل ایکٹ ہوگا جو آپ سب کے لئے برابر ہوگا اور اس لیول پہ آنے کے لئے پھر اس یونیورسٹی کو آنا ضرور پڑے گا جہاں سپورٹ ملی گی گورنمنٹ اور برستان سپورٹ کرے گی جہاں وہ اگر اپنی فیکلٹی اور اپنے موجودہ ریوینیو کے ساتھ آ سکتے ہیں وہ انشاءاللہ آئیں گے تو انشاءاللہ یہ سسلہ بھی ایک بینیفٹ کی طرف جائے گا باقی ایک بہت بڑا چونکہ آپ میں سے بہت سارے لوگ شاید سرکاری ملازم یا سرکاری افسر تو بننا چاہیں گے ضرور یا نہیں چاہیں گے کوئی اے سی دیکھ رہا ہوگا کوئی ڈی سی کوئی سیکیٹریٹ بلوستان میں ایک بہت بڑا سٹیپ لی ہے اور اس پر میں کانگریچولیٹ کرنا چاہوں گا بی سی اور بی ایس دونوں ادارے کے لوگوں کو کہ انہوں نے جو ایک بٹھایا ہماری کمیٹی کیوں پر کیونکہ بلوستان میں ایشو بہت عرصے سے چل رہا ہے کہ یہاں اتنی بیروکرسی میں بھی اتنی گروپنگز ہیں کہ وہ ایک دوسرے کو افیکٹ کر رہے ہیں لیکن آج یہ جو ڈیسیجن ہم نے کیابنٹ کا لیا ہے میرے خیال سے بلوستان کے لئے بلوستان کے آنے والے ان افسران کے لئے جو جو آپ بھی جانا چاہتے ہیں آپ کو ایک اچھا سا طریقے کار ملے گا برنا بھی یہ ہے کہ جی اچھا آپ اس گروپ سے ہیں تو وہ بچارہ خود پریشان ہے میں تو ابھی تک نوکری پہ نہیں آئے ہوں میں پہلے یہ تیہ کر لوں کہ مجھے کس گروپ میں جانا ہے پھر میں نوکری آسل کروں گا وہ جو ابھی پروینشل منیجمنٹ سرویس کا مرخل ایک ہم نے کیڈر سٹارٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ اس میں جو چھوٹے موٹے اس کے پروبلم سے ہم سال بھی کریں گے یہ بھی آپ کے لئے آگے جا کے ایک اچھی بنے گی جو کم پروینشل کیڈر میں ملازمت کی حوالے سے پبلک سرویس کمیشن یا دوسرے کے طرح آپ لوگ آنا چاہتے ہیں سی ایس 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 سٹوڈنٹس کو پاکستان کا ہر لیول دکھائیں اور بلوشتان میں بھی ایسے ہونا چاہیے جو باہر کے سٹوڈنٹس آتے ہیں ان کو ہم صرف کوئٹا تک نہ لے جائیں ہمیں ان کو آوران کے کسی گاؤں میں لے جانا چاہیے ہمیں ان کو پشین کے پارڈی علاقے میں لے جانا چاہیے ہمیں ان کو دیرہ بکٹی یا کولو کے کسی ایسے علاقے میں لے جانا چاہیے جہاں پانی بھی آج کی دور میں کہیں پہنی نہیں ملتا اور آپ کو اسی طرح جانا چاہیے آپ بھی ان کا lowest بھی دیکھیں اور highest بھی دیکھیں اور وہ بھی ہمارا lowest بھی اپنا ہی کریں گے فیصلہ بھی اپنا کریں گے ہماری سنیں گے ہسیں گے کمیٹ کریں گے جو بھی کرتے ہیں ایک چیز پر اپنی زندگی کا بیس رکھ لینا آپ کو کوئی ڈیمیج نہیں کر سکتا کوئی شخص آپ کی ترقی کو کسی بھی حوالے سے روکنا ریزن کر سکتے ہیں آپ نے تعلیم حاصل کی یہ میرے بینیفیڈ میں ہے یا نہیں ختم ایک اور ریزن بھی آپ کر سکتے ہیں کبھی کبھی بینیفیڈ میں چیزیں دکھائی جاتی ہیں ہوتی کچھ اور ہیں لیکن اگر وہ آپ کے ریزن میں آتا ہے کہ یہ یہ پروگریسیو ہے یہ کم اس کم بہتری لاس سکتا ہے میں نہیں کہ آپ شاباش کریں یا لائک کریں آپ کمیٹ بھی نہ کریں وہ بھی اچھی بات ہے لیکن چونکہ ہم سیاسی لوگ ہیں ہم بھی سیاسی بھی اچھی بات کر لیں ہم بلکل غلط بات کر رہے ہیں اور یہ شکریہ have a wonderful evening and wonderful life آپ میں کچھ کرکٹرز بھی میرے ذہن سے گزرے ہیں میرے خیال جو ٹیم میں بھی ہیں تو ہم سپورٹس کے حوالے سے بھی بہت بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ بلوشتان میں سپورٹس دیں کیونکہ یوت یوت کے ساتھ بڑے جتنے بھی ہیں بہت سارے لوگ کہتے کہ آپ خود کھلاڑی ہیں تو باقیوں کو بھی کھلاڑی بنا چاہتے ہیں کھلاڑی کے سپورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہر آدمی کھلاڑی نہیں بنتا ہے ہر آدمی پاکستان کی ٹیم میں یا انگلستان کی ٹیم کے ٹاپ پلیئر میں سے نہیں ہیں یہ ایک کھلوں ایک آتا کہ مجھے سکوش کھلنا اچھا لگتا ہے یہ پلیئر کھلتے مجھے بھی کھلنا ہے تو اقلا بولتا آپ نے پلیئر بن رہے ہیں میں کھلنا صرف تو ان چیزوں کے لیے کوئی جگہ تو ہوگی تو کھلے گا تو ہم یہ چیزیں دونوں دے رہے ہیں ایک شہر ٹینیس ہے آڈیٹوریم ہیں بہت بڑے بڑے پارک ہیں کہ یہ ہمارے اس سوسائٹی کے تحصیل کے اندر یا ایک ایسی فیسیلٹی ہو جہاں لوگ جائیں کھیلیں ایک اچھے معاشرے میں ہو اچھے ماحول میں ہو جو ان کو بینیفیٹ کریں بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات بلوشتان بہت 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 شکریہ